دوستو اگر آپ بھی روحت شرمہ اور امیز دھونی کو بہترین گلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روحت شرمہ کے توفان کے بعد اشان کشن اور ہاردک پانڈیا نے مل کر آج دلی کی ٹیم کے پرکھچے اڑا کر رکھ دیئے ساتھی ساتھ انتم لمحوں میں خاص طور پر ہاردک پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ نے تو دلی کی ٹیم کون کی نانی یاد دلا کر رکھ دی تھی ان سب کی تابڑ توڑ بلے بازی کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے پانڈیا اور روحی شرمہ میں ایک بہتر کھلاڑی اور ایک بہتر کفتان کون ہے نیچے کمنٹ کر بتانا ہمیں بالکل نہیں بھولیے گا دوستو ایپیل دوستر چوبیس میں آج ممبئ انڈینز کی ٹیم کا سبردست کمبیک ہوتا نظر آیا وانکیڑی کے میدان میں آج بھی دلی کیپیلز کی ٹیم کے آگے جب ممبئی کی ٹیم میدان میں اترینا تو شروعات تابڑ توڑ کرنے والے روحی شرمہ ہی تھے ممبئی کے پور کپتان روحی شرمہ نے دوستو ستائیس گیندوں میں چھے چوکے تین چھکے لگا کر انہوں چاس رنگ کی تابڑ توڑ باری کھیلی تھی اور یقین مانئے ایشان گشن بھی آج ان کے ساتھ پوری جگل بندی لڑا رہی تھے ہر دوسری گیند پر چوکا ہر دوسری گیند پر چھکا ہر ایک بڑا گیند باز دلی کا سر پکڑ کر رو رہا تھا کیونکہ دوستو جہاں خلیل احمد، ایشان شرمہ، ریچارڈزن، اکشر پٹیل یہ سب کے سب برباد ہو رہے تھے ایشان گشن نے بھی 23 گیندوں میں چار چوکے دو چھکے لگا کر 42 نمار آئے تھے لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب ممبئی کی کہانی پر فول سٹاپ سا لگ گیا روش شرمہ تو آؤٹ ہوئے ہی دوستو اس کے بعد سورک مریادف زیرو پر آؤٹ ہو گئے ٹک پر اور تلک ورما جس سے سب کو زیادہ امیدے رہتی ہیں وہ کھلاڑی چھے رن پر جب خلیل کی گیند پر آؤٹ ہونا تب سنناٹا چھا گیا تھا میدان میں کیونکہ جس ممبئی کی ٹیم کی رفتار بھری بھلے بازی ہو رہی تھی اب اس کے 121 پر چار وگٹ ہونے کے بعد پندر میں موبر تک کچھ خاص ہوا نہیں تھا پانڈیا کا شرائک ریڈ بھی زیادہ بڑیا نہیں تھا لیکن پھر پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ نے مل کر ممبئ انڈینز کی ٹیم کو آگے بڑھایا اور کہنا پڑے کہ یہ وہی پرانی ممبئ انڈینز کی ٹیم ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی دوستو آج کپتان ہاردک پانڈیا بھی اپنی پرانی لے میں نظر آئے ہاردک پانڈیا نے تین چوکے لگائے اور ساتھ ساتھ موقع ملنے پر انہوں نے بھی موقع چھوڑے نہیں ممبئ انڈینز کی ٹیم کا ٹوٹل دوستو پار لگ رہا تھا اور یہ دوستو پار کرنے والے ہاردک پانڈیا وہ ٹیم ڈیویڈ ہی بنے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگے چل کر ممبئ انڈینز کی ٹیم نے دوستو کے آنکھڑے کو ٹچ کر لیا اور یہ پہلی بار ہے اس سیزن میں کے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ممبئ انڈینز کی ٹیم نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ورنہ پانڈیا کی کپتانی میں اب تک تو ممبئ کی ٹیم کی نیاں ڈوبتی ہوئی ہی نظر آ رہی تھی خیر دوستو ایک لمبئ اٹسے کے بعد ممبئ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کو خوش اور بلے بازی کرتے ہوئے دیکھا چائز سوریہ کے آنے کا ایمپیکٹ ہے بس ان کا چلنا باقی ہے لیکن دوستو پانڈیا اور ٹیم ڈیویڈ کی جوڑی ٹوٹنے کے بعد نہ میدان میں اصلی توفان آیا روماریو شیفرڈ کے نام کا دوستو ٹیم ڈیویڈ نے چوکے چھکے لگا کر 45 رن بنائی تھے لیکن لگ بگ اتنے ہی رن ایک کھلاڑی نے ایک آور میں جڑ دیئے اینرک نورکیا جن کو دھونی نے بھی خوب پیٹا تھا آج بلکل اسی انداز میں روماریو شیفرڈ نے ان کی کلاس لگا ڈالی پہلی گین پر چوکا دوسری گین پر لاؤگون کی طرف سے چھکا پھر تیسری گین پر بھی ایک چھکا آتا ہے اور چوتھی پر بھی آف کٹر گین پر چھکا جڑتے آئے کھلاڑی اس کے بعد پانچویں گین پر چوکا اور پھر لاسٹ بول پر روماریو شیفرڈ بینا کوئی ججک کے ایک اور چھکا لگاتے ہیں مطلب کی 32 رن ایک آور سے اور 10 گیندوں میں 49 رن یعنی کہ 390 کا سٹرائک ریٹ جو اس بار کے سیزن میں سب سے ہائیسٹ سٹرائک ریٹ بھی بن گیا ہے روماریو شیفرڈ کے بل پر 200 ممبئی کا سکور 234 تک بھی پہنچا واقعی میں سلام ہے اس کھلاڑی کو جس نے ممبئی کی ٹیم کی عزت اور کمبیک دونوں ایک ٹائم پر واپس دلا دیے لیکن آپ سبھی روماریو شیفرڈ روحیت اور پانڈیا کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا ان کی انہی پاریوں کے چلتے دوستو ممبئی کا سکور 234 تک پہنچا اور جیتنے کے لیے اب دلی کی ٹیم کو 235 رن چاہیے تھے دوستو اتنا بڑا لکشے دیکھ کر ویسے ہی دلی کی ٹیم ہار مان چکی تھی بس کھلاڑیوں نے آ کر تھوڑے بہتران بنائے جیسے کی پرتوی شوکے 40 میں 66 آئے اور 31 میں 41 حبیشک پوریل کے آئے 16 میں 48 ان ٹریسٹن سٹبز نے بنا کر ایک بار مقابلے کو رومانچک بنا دیا تھا کیونکہ وہ 266 کے سائگ نٹ سے بیٹنگ کر رہے تھے اور 4-6-3 چوکے وہ بھی لگا چکے تھے دلی کی ٹیم بھی 17 اوبر میں ویسے تو 170 پڑتی لیکن 20 گیندوں میں 65 رنڈ بننا کسی چمتکار سے کم تھا نہیں اور جتنے زیادہ شوٹ لگتے اتنا زیادہ رسک بھی بڑھتا جس کے بعد دوستو ممبئی کی ٹیم نے تھوڑا بہت سنگز کر کے ضرور لیکن انتیم لمحوں میں اس میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا لیکن دوستو ممبئی کی دھاکڑ جیت میں سب سے اہم رول ادا کرنے والے روماریو شیفرد تھے 10 بول 49 رن 390 کا سٹرائک ریڈ اور ملا ان کو مینہ دو میچ کا آوارڈ لیکن مینہ دو میچ کا آوارڈ پاتے ہی روماریو شیفرد بھاوق ہو گئے کیونکہ دوستو ایک وقت تھا جب یہ کروڑوں میں بکا کرتے تھے لیکن اب لاکھوں میں ممبئی کا حصہ ہیں اور جب پانڈیا نے مونے موقع دیا تو یہ پرفارم کرنے کے بعد اپنا آوارڈ انہی کو دے کر کچھ ایسا کہہ گئے کہ سن کر آپ بھی اس کھلاڑی کو سلام کریں گے آج دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھاوق روماریو شیفرد نے اپنے بیان میں کہا اچھ مجھے لگ رہا کہ میری محنت نے واقعی میں وہ نتیجہ دے دیا ہے جو ٹیم کو اور مجھے چاہیے تھا لیکن جب آپ کو موقع ملے اور آپ پرفارم نہ کریں تو آپ بہانے نہیں بنا سکتے اور اسی لئے میں اپنے کپتان ہردک پانڈیا کا سرانکھوں سے سلام کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے کھلاڑی کو جو لگتا پرفارم نہ کر رہا ہو اس کو ہر کوئی بیک نہیں کر سکتا سپیشلی جب آپ فورنر ہو آئی پیل میں لیکن ہردک پانڈیا نے مجھے فید دکھایا لگاتار مجھے موقع دیئے اور آج جب مجھے لگا کہ میں گیند کو اچھے سے کپیٹلائز کر سکتا ہوں رن بنا سکتا ہوں اور ٹیم ڈیویڈ نے بھی مجھے کانفیڈنس ملیا تو میں کیول رن بناتے میں ہی فوکس کرتا رہا اور گید میرے پلے پر لگتی رہی جس کے بعد تو آپ نے دیکھا ہی کیا ہوا اس لئے میندو میچ کا آوارڈ میرا بھلی ہے سجیتا میں ہوں لیکن یہ مجھ سے زیادہ کئی ہاردک پانڈیا کا ہے کیونکہ ان کا کانٹریبوشن مجھے کھلانے میں سب سے زیادہ رائے اس بار کے آئی پیل میں وہ واقعی میں ایک اچھے انسان ہے تو کرپیہ کر کے ان کا سمرتن کیجئے اور ایسے ہی پھر ممبئی کو جیتا ہوا دیکھئے گا دوستو پاول نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اسی لئے ان کے ہاتھوں میں طاقت ہے اتنی خیر دوستو شیفرڈ نے تو اپنا آوارڈ پانڈیا کو دے دیا اچھا کپتان بھی بنا دیا انہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے روہیت پانڈیا میں زیادہ پہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا جیت کے بعد نا دوستو روہیت شرما میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے اور ہر دیکھ پانڈیا تو ان سے بھی زیادہ لیکن دوستو جیت کے بعد پانڈیا نے روہیت کو سارے آوارڈ سانپ کر کچھ ایسا کہا نا اپنے بیان میں کہ سن کر آپ بھی دوستو خوش ہو جائیں گے آج آپ کو بتائیں دوستو کہ میں جیتنے کے بعد پانڈیا نے روہیت شرما پر کہا ایسے مقابلے کا اور ایسی جیت کا انتظار مجھے شروع سے تھا دیکھیں مومبی انڈیلز کی ٹیم کے فینس پھلے ہی مجھے آج سے کپتان نہ مان پائے ہو لیکن میں بھی یہ مانتا ہوں کہ آج بھی میرے کپتان روہیت شرما ہے روہیت شرما سے میں نے اپنے کریئر میں بہت کچھ سیکھا ہے اور جو سب سے زیادہ میں نے ان سے سیکھا ہے وہ یہ کہ ہارٹ ٹائمز میں زیادہ تر اپنے جذبات کیسے بنائے رکھیں اور آج اس مقابلے میں جیسے شروعات روہیت اور عشان بھائی نے کرینا اسے کی ایک پڑھا ٹائرکٹ بچانے میں ہمیں آسانی ہوئی حالکہ بیچ میں ڈریسٹن سبس نے اچھی بیٹنگ کری لیکن روہیت بھائی کے چلتے وہ کچھ ایسے فیسٹے لیے گئے میرے دوارہ بھی جس کے چلتے میچ بچ گیا اور ہم اس میچ کو جیت گئے لیکن اس میچ کے اصلی ہیرو روہیت بھائی ہی ہیں کیونکہ جتانے کے لیے ٹیم کو شروعات تابرتوڑ تو رونے ہی کی تھی اور میں سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھلے مجھے آج بھی کپتان نہ مانے لیکن میں بھی یہی مانتا ہوں کہ روہیت بھائی میرے کپتان ہے بھلے ہی میں سیم کا کپتان ہوں تو یہ جیت ان کے نام دوستو پانڈیا کی شبت واقعی میں دل جیتنے والے ہیں لگتا ہے وہ بدل چکے ہیں پہلے سے اب ویسے آپ سب ہی کسے بہتر کپتان مانتے ہیں پانڈیا کو یا روہیت کو نیچے کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب ہی جیو ہمارے چینل کو دھنیواد